اسلام علیکم میری فیملی امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آپ کی فارمنگ بڑے اچھے انداز سے چل رہی ہوگی اور میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے فارم آپ کے جانوروں کو اچھے انداز سے پھلنے پھولنے اور فارم میں اچھا ریونیو جنریٹ کرنے کی توفیق دے آج حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ موسیلی ایک کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ بکلیوں سے زیادہ بچے ہم خود پیدا کروا سکتے ہیں تو یہ کیا ٹاپک یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے آج ہم نے اس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے آپ سب اہل علم ہیں جانتے ہیں کہ زندگی اور موت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے کہاں اس نے جوڑا پیدا کرنا ہے کہاں تین پیدا کرنے ہیں اور کہاں ایک پیدا کرنا ہے یہ فیصلہ میرے مالک نے میرے رب کریم نے کرنا ہوتا ہے ہم انسانوں کے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہم ایسے ٹوٹ کے یا فارمولے استعمال کرتے ہیں اور وہ کہا جاتا ہے کہ جی اس طرح کرنے سے بکرے سے چار بچے لیے جا سکتے ہیں تین بچے لیے جا سکتے ہیں تو آج کا ٹاپک اسی کے بارے میں ہے آتے ہیں ٹاپک کی طرف موسیلی کہا جاتا ہے اسی بکری سے زیادہ بچے کس طرح لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی بکری جب ہیٹ میں آئے تو ایک بکرے سے اس کو کراس کروائیں کراس کروانے کے بعد آپ پندرہ منٹ کا ویٹ کریں پندرہ منٹ کے بعد اگلے ایک نئے بکرے سے کسی اور بکرے سے کراس کروائیں اور اس طرح تین دفعہ کراس کروائیں تین بکروں سے تو تین بچے آ جائیں گے اور دو بچے آ جائیں گے یہ کنسپٹ جو دوست کہتے ہیں ان کی حد تک تو ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن اکل فہم یہی بات کرتی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے اب آ جاتے ہیں میڈیکل کی طرف کہ میڈیکلی اگر دیکھا جائے تو ہم جب بکرا کسی بکری کو کراس کرتا ہے تو بکرے کی طرف سے سیمنز یا سپرم بڑی مقدار میں بکری کے اندر داخل ہوتے ہیں وہ دو سی سی تین سی سی بھی ہو سکتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں بکرے کے سپرم جب جاتے ہیں تو ادھر سے بکری کی طرف سے بھی سپرم آتے ہیں اگر بکری کی طرف سے ایک سپرم آتا ہے اور بکری کے ساتھ میچ کر جاتا ہے تو وہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بچہ پیدا ہوگا اگر بکری کی طرف سے دو سپرم آتے ہیں تو دو بچے ہیں اگر تین سپرم آتے ہیں تو تین بچے ہیں یعنی اس کا ڈسیئن بکری کی طرف سے ہوتا ہے میڈیکلی بکری کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ کتنے سپرم جو ہیں وہ میائج کرتے ہیں اور یہ میڈیکلی ایک طریقہ ہے اور اس طرح یہ ڈسین بکری کرتی ہے کہ کتنے بچے اس نے پیدا کرنے ہیں ہدایت حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے یہ میڈیکل کہتا ہے اور اب یہ آپ کے سامنے ہے کہ فیصلہ کس طرح کرنا ہے کہ یہ سپرم کا جو طریقہ ہے یہ میڈیکل سائنس والا بہتر ہے یا جو ٹوٹکے ہم خود استعمال کرتے ہیں یہ ہوتے ہیں تو یہ ایک سمپل سا فرمولا تھا اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا ایک اچھا ذات کمنٹ اگر آپ کی کیوری باقی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں بھی آپ کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں یا مجھے نائن ٹو نائن کارل بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو کارل کو بھی اٹینڈ کروں گا اور ٹائم لی آپ کے ہر کمنٹ کا جواب بھی دوں گا تو تھانکس اگر میری ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا پورا دیکھئے گا تاکہ معلومات پوری ٹرانسفر ہو سکیں اگلی ویڈیو تب کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ